اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں سب میں کسی سے بھی وقف کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے بلکہ سب وقف کو ختم کرنے والی سلام میں ہیں اور اس میں وقف کلکٹر کے اوپر پورا شوڑ دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا مقف ہے یا نہیں ہے۔ تو کلکٹر کو کیا بھروسہ ہے بھی یا ان کا دوسری چیز کے وق وقڈیٹ جو جتنی وقڈیٹ ہے وہ پرشیند میں ہے یا اردو میں ہے وہ وقڈuu ٹوپ آئے گا کہ جس کو بھی فیصلہ کرے وہ ٹرانسلیشن نہیں بھیجنے جائے گا تو آٹھ لاکھ وقف کی ٹرانسلیشن میں وفڈیٹ کی کتنے سال لگیں گے مجھے بتائیے آپ کہ وفڈیٹ پچاس پچاس سفے کی ہے فارسی میں ہے اردو میں ہے ہندی ٹرانسلیشن میں کتنے ساتھ دس پندرہ سال تو اور آج میں لگیں گے تو اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو وقف سے واقف لوگ ہیں وہی بورڈ میں رکھے جائیں انہی کے ذمہ داری رکھے جائیں اور کہا کہ عورتیں تو دو عورتیں تو پہلے ہی تھے وہاں پر ہیں وہاں بورڈ میں دو عورتیں ممبر ہوتی ہیں اس کے علاوہ چیرمین ہوتا ہے اور ہندو بھائیوں دو ہندو بھائیوں کا ممبر اس نے پر آیا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے ساتھ نایصافی کیوں رہی ہے کہ کوئی مندر کا بورڈ ہے اس میں مسلمان کیوں نہیں آسکتا جو گرو دوارہ کا بورڈ ہے وہاں پر وہاں کوئی مسلمان کیوں نہیں ہے جائن کے مندر میں مسلمان کیوں نہیں ہے یہ خالی مسلمانوں کے ساتھ کہا کہ اس میں ہندو کے ساتھ رہے ہیں بالکل ویلکم آئے رہے لیکن ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی مندر کے بورڈ کے ممبر بھنسر کی ہم بھی ہمیں بھی اجازت دی جائے بالکل جھوٹ ہے ٹوٹل جھوٹ ہے دو مہیلہیں اس پر پہلے تھے رہے تھی وہ ادھیکار کو دیکھتے ہیں تو اب بھی ادھیکار کہہ رہا ہرے بھئی وقت جو کوئی دان دیتا ہے اپنی زمین تو خوش حرطیں بیان کرتا ہے کنڈیشنز کے اسی چیزوں پر یہ خرچ ہوگا اگر اس نے عورتوں کے لیے رکھا اس پر شیخ اس پر دفعہ رکھئے تو عورتوں کو ملے گا اس پر دیکھ رہے بلکل ملے گا کیونکہ گورنمنٹ کے پراپرٹی ہے نوابورڈ کے پراپرٹی ہے یہ مسلمانوں نے دی یہ پراپرٹی وہ ہے اس کے مالک مسلمان ہے کسی بھی کوئی بھی دیتا ہے وہ دھان دیتا ہے جیسے یتیب خانے کے لیے کوئی زمین دھان دے دیں تو اب کوئی تھوڑی کہ آپ اس کو بنا لیں کچھ اور وہاں پہ کوئی شراب کھانا کھل جائے آپ اس سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے وقت آنگا ہے نتیجی سے کیونکہ اس سے بات چیز ہوگی اپنی بات پہنچا آئے گا بہت غلط آپ نے یہ بل پیش کیا جیسے صرف اقصان ہے اور اس میں نیت صحیح نہیں ہے لیکن ہمیں اس سے امید نہیں ہے کیونکہ بلی صرف یہ ہی ہے کہ وہ ختم ہو جائے سب کے سب اور لہٰذا ہم نتیجی سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ روزائیڈو جی سے بات کریں گے ان سے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ بارہ ساتھ دیجئے کانگرے سے ہی نے کھیل شروع کیا خبزیں جو 50% مقفوں پر جو خبزیں ہیں گورنمنٹ کے وہ کانگرے سے کروائے ہیں لہٰذا وہ مگرمج کے آنسوں بہت خالی سارے بیباریاں تو شروع کی میں نہیں ہیں اور بی جے پی بھی انہیں کے نقشہ قدم پر چل لہی ہیں انہیں کے بارہ راستے پر چل لہی ہیں تو یہ بہت بری بات ہے بی جے پی بھی کہیں گے کہ آپ کاریس کے بارہ راستے بننا چلیں مجبور ہو جائیں گے فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ بی جے پی اچھی کے کانگرے اچھی ہے